بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سولہ ستمبر برو جمعہ ہم بات کریں گے مریم نواز کے خاوند سفدر اوان کی گرفتاری کا حکم جاری ہو چکا ہے اور یہ سمجھتے ہیں اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مریم نواز کو پروٹوکول ملے یا عدالتیں دیتی ہیں وہی پروٹوکول اگر سفدر اوان کو بھی ملنے لگ جائے جس کو اپنے گھر میں نہ پروٹوکول ملے اس کو عدالتیں کیوں پروٹوکول دیں گے اور عدالتیں کیوں ان کی درخواستیں منظور کریں گی کیسے آج عدالت نے سفدر اوان کی درخواست اٹھا کیونکہ وکلا کے ہاتھ پکڑا دی اور سخت فیصلہ جاری کر دیا اہم تفصیلاتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سندھ ہائی کورٹ نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف بڑے فیصلے جاری کی ہیں امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کا گجران والا کا جلسہ چلانے کے گناہ میں اور جرم میں ائر وائی نیوز کو تین دن کے لیے بند کیا اور بول ٹی وی کو تین دن کے لیے بند کر دیا تھا اس کو بول نیوز کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا جبکہ ائر وائی نیوز کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ تو آپ جانتے ہیں پھر ایک گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے اور ایک گھنٹے کے بعد پھر چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ ہوا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ائر وائی نیوز کی درخواست پر اہم سمات ہوئی اور جب عدالت کے سامنے بتایا گیا کہ پہلے جناب کے حکم سے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم سے پیمرہ نے ائر وائی کو بحال کیا تھا اب پیمرہ کو بہانہ چاہیے ائر وائی نیوز کو بند کرنے کا اور یہ جو ساری کاروائی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے اور اس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے درخواست گزار شاہ خالد خان اور وکیل کاشف علی عدالت میں پیش ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کیوں بند کیا گیا تو ان کو کہا گیا عدالت کو بتایا گیا کہ ڈیلے جو میکنیزم ہے اس کا بہانہ بنایا گیا جی کہ آپ نے جو تخیری میکنیزم میں اس کو درست طریقے سے نہیں بنایا اس وجہ سے آپ کو تین دن کے لیے موطل کیا جاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ائر وائی نیوز کی نشریات بحال کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے پیمرہ کے مجاز افسر کو ائر وائی نیوز کا دورہ کر کے ٹائم ڈیلے میکنیزم دیکھنے کی ہدایت کر دی عدالت نے پیمرہ کو پیر کے لیے نوٹس بھی جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا عدالت کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر ائر وائی نیوز کی نشریات کو بحال کریں گے گجران والا جلسہ دکھانے پر شہباز حکمت اور پیمرہ نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے چینل کی نشریات رکوائی تھی اور پھر اس کے بعد پی ایف یو جے اور باقی دو جماعتیں ہیں انہوں نے سارے معاملے پر احتجاج بھی کیا تھا اور میں نے ائر وائی نیوز کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ سلمان اقبال بڑے بہتر طریقے سے بڑے مشکل حالات سے نکل آئے تھے اب تو دیکھیں نا حالات اب بہت بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ اور جنہوں نے غلطیاں کی تھی وہ اپنی غلطیاں صدارنے کے لیے ان کو سوچ آنا شروع ہو گئی ہے اب ان حالات میں تو اگر کوئی مریم نواز جو مریم نواز ائر وائی نیوز کا اٹھا کے پھینک دیتی تھی مائک تو اگر آپ دوبارہ ان کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں گے آپ کی ہاتھ کچھ نہیں وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا عوام پاکستان کا ساتھ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ذاتی حصیت میں اس وجہ سے ائر وائی نیوز کا گلہ نہیں کرتا کہ انہوں نے مشکل وقت میں بڑا ساتھ دیا جو اور کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا ابھی جو پولیسز ہیں جو ان کی اپنی مجبوری ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں اور ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کس کی ویڈیوز کس کے معاملات نہیں ہوتے ان کے پاس مریم نواز گروپ کے پاس تو یہ مجبوریاں تو ہیں لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ان کو اپنا نہیں بنائیں گے مسلم لیگ نون والے یا جیو والے اور یہ چاہے جتنی خوش آمد کر لیں اور عمران خان کا خطاب چلانا بند کر دیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آگئے اس وجہ سے جو عوامی ان کو ایک پروٹوکل ملا ہوا ہے عوام کی تعید ملی ہوئی ہے اس کو نہ خراب ہونے دیں بالکل اسی طرح بول ٹی وی کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور بول ٹی وی کو بھی اسی بات کا کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کو دکھاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بول ٹی وی پاکستان میں ٹی وی چینلز میں بول ٹی وی سب سے نیچے تھا صرف عمران خان کو دکھانے کی وجہ سے بول ٹی وی پہلے نمبر پر آ گیا وہ کیسے پہلے نمبر پر آیا کہ عوام دیکھنا چاہتی ہے عوام عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے عوام فیس بک پہ دیکھے عوام اس کو یوٹیوب پر دیکھے عوام عمران خان کو انسٹاگرام پر دیکھے ٹویٹر پر دیکھے ہر جگہ عوام دیکھنا چاہتی ہے اور یہ جو چیز ہے اب ایک مجھے یاد ہے کہ جو مسلم لی قنون کا سوشل میڈیا گروپ ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کیسے جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگ ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ اس کے ہزاروں ری ٹویٹ آ جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی سارے کا سارا یہ سوفٹ ویئر پہ ہو رہا ہے اور یہ سارا غلط ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا یوٹیوب پر کسی کے چالیس ہزار اگر ویوز آ گئے ہیں پچاس ہزار ویوز آ جاتے ہیں ڈیلی کے وہ تین چار ویڈیوز میں اس کے دو لاکھ ویوز آ جاتے ہیں تو یہ کیسے آتے ہیں جی کوئی سوفٹ ویئر استعمال ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ کون سی مخلوق ہے جو اس طرح کا سوشتی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام اس وقت ست سننا چاہتے ہیں جو ان کو ست سنائے گا عوام اس کو سنے گی اور اس کے لیے کسی سوفٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی خاص تماشے کی ضرورت نہیں ہے شہباز شریف نے جو تماشا کیا اور مسلم لگنون خود شہباز شریف کو زلیل کرواتی ہے مریم نواز خود زلیل کرواتی ہیں وہ ایک ان کی تصویر پوری قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے پھیلا دی کہ تمام جو ملکوں کے قائدین ہیں بڑے بڑے ممالک کے جو قائدین ہیں وہ شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے وہ شہباز شریف کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ شہباز شریف تو موں پہ ہاتھ رکھ کے مودب ہو کے کھڑے تھے اور ان کو نان کھانا تھا انہوں نے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ان کو بھی کہہ دے بھی آپ بھی کوئی چیز اٹھا کے کھا لیں اور اس کے بعد جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھا لیں کوئی چیز تو وہ پھر اپنا جو ایک ان کا خاص سٹائل ہے اس سے وہ اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹاتے ہیں اور وہ نان اٹھانے کے لیے یا کوئی چیز کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں جس کو انہوں نے بنا دیا کہ وہ ایک بینولاقوامی لیڈر بن گیا مسلم امہ کا لیڈر بن گیا اب کیا ہے کہ اب یہ ڈیجیٹل دنیا ہے یہ کوئی اکتر نہیں ہے یہ کوئی اسی کا دور نہیں ہے یہ کوئی نوے کا دور نہیں ہے کہ آپ جو تصویر لگائیں گے وہ ہی چلے گی آپ جو کہیں گے جو اخبار کے اوپر تصویر لگ گئی وہ پوری قوم کہے گی کہ ہاں یہ اصل حقیقت ہے اب قوم نہیں آپ کی باتوں میں آنے والی اب ڈرامے بادی نہیں چلنے والی اب حقیقت چلنے والی ہے جو حقیقت پر مبنی بات کرے گا اسی کی بات کو سنا جائے گا جو حقیقت سے ہٹ کے بات کرے گا اس کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اور یہی آپ نے دیکھا کہ صفدر اوان صفدر اوان کی کیا اوقات کہ ان سے سوال جو صحافی ان سے سوال کرتے ہیں وہ بیسیکلی مزاہن کرتے ہیں کوئی سیریس تو ان سے گفتگو نہیں کرتا سب کو پتا ہے کہ چلیں اب تھوڑا سا شغل لگانے کے لیے صفدر اوان سے بھی کوئی بات پوچھ لیں اب صفدر اوان اللہ کی شان ہے کہ وہ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو شام کو اخبار بیچنے والے صحافی ہیں جو شام کو اخبار بیچنے والے صحافی ہیں یا صبحوں کو اخبار بیچنے والے صحافی ہیں یا دوپیر کو اخبار بیچنے والے صحافی ہیں صحافی تو صحافی ہوتا ہے تو آپ کون ہیں آپ کیسے سیاستدان بن گئے وہ شام کو اخبار بیچنے والے صحافی تو ہو سکتے ہیں آپ تو سیاستدان کسی طرف سے بھی نہیں لگتے اور آپ کھڑے ہوکے عمران خان کے خلاف اور عمران خان پر آپ توہین مذہب کے الزام لگاتے ہیں شرمانی چاہیے اب ایک کیس تھا اور یہ اشتیال انگیز تقریر کے حوالے سے کیس تھا سفدر اوان کے خلاف مریم نواز جب زمانت جب کوڑ لکپت جیل میں تھی اور مریم نواز عدالت میں پیش ہونے آتی تھی تو اس وقت سفدر اوان بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اشتیال انگیز ایک تقریر کی اور نعرے بازی کی اور اداروں کو گالم گلوچ کی آپ جانتے ہیں کہ سفدر اوان صرف ایک وجہ سے چاہے وہ مزار قائد پر نعرے بازی ہو چاہے وہ اس کو جہاں موقع ملتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھنا ہے اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اپنی نااکل ناکو پرسنیلٹی کوئی چیز تو ہے نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اداروں پر گالم گلوچ کر کے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو خوش رکھ پاؤں گا تو یہ انہوں نے یہی کیا نعب عدالت کے باہر گالم گلوچ کی نعرے بازی کی سارا کچھ کیا وہیں پہ اسلام پورا تھانا ہے انہوں نے مقدمہ درش کر لیا اشتیال انگیز تقریر کیس کا اور اس پر سفدر اوان نے اس مقدمے کو چیلنج بھی کیا تھا کہ یہ خارج کیا جائے میرے خلاف لیکن ان کی درخواست خارج ہو گئی تھی زلہ کچیری لاہور میں مریم نواز کے شوہر سفدر اوان نے عدالت میں پیش ہونا تھا اور ٹرائل عدالت میں چل رہا ہے اور اس میں گواہان نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور اس میں جو ٹرائل ہے اس کے بعد سفدر اوان کو سزا ہو جائے گی کیونکہ اس میں ویڈیوز موجود ہیں اور ان کے نعرے بازی موجود ہیں اور اتنی شدید قسم کی اور غلیظ قسم کی نعرے بازی ہے اس کی بنیاد پر تو سزا ہونی ہے اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے شہباز شریف کی ایک دن کی حاضری مافی آگئی اور رانہ سناولہ کی ایک دن کی حاضری مافی کی درخواست آئے اور عدالت پیتیس دن کی تاریخ دے دیتی ہے بھلے ابھی فرد جرم آئے دن ہی ہوئی بھلے یہ کیس وہ ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر سننے کے قابل ہے نہیں ہوتا دوسری طرف حمزہ شہباز کی درخواست آئے مریم نواز اگر اسلام بہت ہائی کورڈ میں پیش نہ ہو تو ان کو تو مافی ہے نا وہ تو اس الیٹ کلاسے ہیں اب جہاں ملازمین کی بات آتی ہے تو وہ ملازم اگر یہ سمجھے کہ میں بھی اپنے مالکوں کی طرح اسی مقام پر ہوں یا مجھے بھی وہی عزت دی جائے جو میرے مالکوں کو دی جاتی ہے یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے ہمارا نظام تو بہت بے رحم ہے یہ تو صبح کس کا ہے شام کو کس کا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ہر کسی کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے اب درخواست دی گئی عدالت میں حاضری مافی کی کہ وہ مسروف ہیں اور مسروفیت کی وجہ سے صفد روان عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اس وجہ سے حاضری مافی کی جو درخواست ہے اس کو منظور کیا جائے کہاں گئے ہیں جی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اسلامت ہائی کورڈ کل پیش ہوئے تھے تو وہیں پہ پھر مسروفیت کی وجہ سے وہ آج چھوٹی عدالت میں لاہور کی چھوٹی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اس وجہ سے براہ مہربانی ان کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے عدالت نے ان کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا عدالت نے کہا کہ ملزم آج پیش نہیں ہوا ملزم کی غیر حاضری لگائی اور ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے ورنٹ جاری کر دیا گرفتاری کے یہ ہے اب اصل ان کا جو ان کو جس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے یہ وہ ہے جو عدالت کی طرف سے کیا گیا ہے معافی کی درخواست جائے گی اور کیا بات ہے اسی وقت حاضری معافی کی درخواست منظور ہو جائے گی استثناء مل جائے گی عدالت نے کہا ملزم کی در ہے کہا گیا جی کہ یہ درخواست ہے جی یہ درخواست وہ آج اسلام آباد میں بڑے مصروف ہیں وہ آ نہیں سکتے عدالت نے بغیر بات سنیں درخواست خارج کر کے واپس کر دی اور عدالت نے ساتھی آرڈٹ لکھوا دیا کہ ملزم کے ورنٹ جاری کیا جاتے ہیں اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے مریم نواز کے شہر صفدروان کو تو اس طرح کے فیصلے ہوں تو تب ہی یہ جو کلاس ہے جو معافی ہے وہ ٹھیک رہتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد